بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈز آپ سب کیسے ہیں میت کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ پر اللہ پاک کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک نئی حواب لے کر آئی ہوں حواب میں صدقہ کرنا یا صدقہ دینا جو لوگ حواب میں صدقہ کرتے ہیں یا دیتے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہوں کہ اس کی طبیع کیا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گی اور فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پریس میرے چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اور فرنڈز ہم بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب حواب میں صدقہ کرنا حواب میں صدقہ دینا اس میں اہل طبیر کا احتلاف ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ کوئی عالم صدقہ دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور اگر دیکھیں کہ بادشاہ صدقہ دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بہت منفت ہوگی اور اگر دیکھیں کہ کوئی پیشاور صدقہ دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ شگیردوں کو کام سکھائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حواب میں صدقہ دینا آمن اور رنچ اور صحتی سے حالاسی ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کرز دار دیکھیں کہ صدقہ دیتا ہے دلیل ہے کہ کرز سے سرخرو ہوگا اور اگر گلام ہیں تو ازاد ہوگا اگر قیدی ہے تو حالاسی پائے گا اور بعض اہل طبیر نے بیان کیا ہے کہ حواب میں صدقہ دینا دونوں جہاں کی سعادت اور خوش نصیبی ہے فرنٹس آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ حتم کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا میری انسل ریکویسٹر ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اتنی دیر کے لیے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ